علم کی تاریخ میں ایسے بھی حضرات گزرے کہ جو بھیک مانگنے کے بہانے اپنے استاد سے علم پاتے ہیں عزیز تولاوہ آج ہم کتنی سہولتوں سے علم پاتے ہیں مگر نسبت تو انہی کے ساتھ ہے نا آپ خوش نصیب ہیں کہنا چاہیے کہ آپ لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں آسانی سہولت کی زندگی ہے مگر حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوتا ہے کن کے ساتھ جنہوں نے علم کی طلب میں ایسی مشقتیں برداشتی ہوں گے ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر شخص کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے کسی کے سامنے اللہ نے ایٹ کو رکھ دیا وہ ایٹ کو ایٹ سے جوڑتا ہے ہم اس کو میسن کہتے ہیں دیواریں بناتے ہیں مکان بناتے ہیں کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا وہ کپڑے کو کٹتا ہے پھر کپڑے کو دوبارہ جوڑتا ہے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ درزی ہے یہ کپڑے کی سلائی کرتا ہے کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا وہ روزانہ لکڑی کو کٹتا ہے پھر لکڑی کو جوڑتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کارپنٹہ رہی کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا لوہے کے فرزے کھولتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے ہم اس کو مکینک کہتے ہیں تو مختلف لوگوں کے سامنے اللہ نے مختلف چیزوں کو رکھا کسی کے سامنے پتھر رکھا کسی کے سامنے کپڑا رکھا کسی کے سامنے لکڑی رکھی اور کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھا عزیز طلابہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کے سامنے اپنے قرآن نبی علیہ السلام کے فرمان کو رکھ دیا آپ صبح اٹھتے ہیں سالہ دنہ آپ کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہوتی ہے قرآن ہوتا ہے یہ تو اللہ کی دین ہے نا کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرما دی کہ قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر آپ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا پتہ کن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جب پوچھا جائے گا علم کے طلبگار کہاں تو کہیں سے ابو حریر لانو بھی کھڑے ہوں گے ہم اصاب سفہ ہیں اور کہیں سے امام احمد بن حنبل امام شافعی کہیں سے امام بقید ابن مخلط رحمت اللہ علیہ بھی کھڑے ہوں گے اور پھر وہاں آپ کو بھی اللہ کھڑا ہونے کی توفیق دیں گے اللہ ہم بھی بلیک برن کے فلان دار العلوم میں علم کی طلب کے لئے گئے تھے کیا نسبت ہے جو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے آپ کہہ سکیں گے اللہ ایسے وقت میں جبکہ دار العلوم میں آنا ہر نوجوان کے لئے مشکل تھا اللہ ہمیں آپ نے وہاں پہنچا دیا تیرے قابے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے یہ نسبت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس نسبت کی حفاظت کی دیئے اور اللہ سے دعا مانگئے کہ اللہ تعالیٰ فقط نسبت کو قبول کر کے ہمارے ساتھ دعفیت کا معاملہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے ہماری اصلیت کو دیکھنے کا ارادہ کر لیا تو میرے دوستو ہم اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں عمل کے اپنے احساس کیا ہے وجود ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہ ہے امام محمد رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو کھڑا کر کے کہیں گے یا معاشر العلماء اے علواء لم ادا علمی فیکم لععذبکم میں نے تمہارے سینوں کو علم کے لیے جو چنا تھا اس لیے نہیں کہ میں آج تمہیں عذاب دوں تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے جاؤ بخشے بخشائے جنت میں چلے جاؤ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی تکمیل ذوق شوق کے ساتھ کرنے کی اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی عدب سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم